ایمان اتراروں باللسان کے ساتھ ہے زمان سے کہنا کوئی ہندو تھا سکھ تھا پارسی تھا عیسائی تھا یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آگیا لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی صیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے مسلمان ہی خیالت بھی کر رہا ہے مسلمانوں کے لیڈرل بلینز کی خیالت کر رہے ہیں یہ کون ہیں سب مسلمان ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے اس کے لیے اسلام کے لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ قُمَنُوا وَلَكِنْ قُلُوا اَسْلَمْنَا اے نبی یہ بدلو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان میں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعَامَنُوا فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں بہراللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کئی اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرابر ہو سکتے کیا کہہ سکتے اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے یقین بڑھ جائے اسی لئے بچمن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل آمن تو باللہ کما ہوا بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِيْتُ جَمِعِ اَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِالْلِسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ جب تصدیقٌ بِالْقَلْبِ ہوگی تو اب اس کے تقاضی جو ہیں عملی پیدا ہوں گے ان تقاضیوں میں سے ایک میں دو حدیثوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ نے رکھ رہا ہوں پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عبر بن عاصف وَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُ اسِ مَرْوِی لَا يُمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكْيَكُونَ هَوَاهُ تَمْغَىٰ لِبَادِيَوْتُمِح دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش دفع تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے اس قانون کے اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں اگر عملل تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو دل میں جھانکو دل میں جھانکو دل میں جھانکو کبھی جھانکیے گا اندر جواب ملے گا صحیح آپ کیا کنوکشن ہے کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو کیسے ممکن ہے حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بند اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے فرمائے ایک برطمہ خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے صحابہ کام گئے کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا پوچھا گیا من یا رسول اللہ جواب سنیے اور اپنے گریبالوں بھی جھانکیے وہ شخص وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے کیسے عدد کر لیں گے اس ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق سے آگے چلیے وہ جو حدیث حضرت ہے وہ ورہ رہا سہے اور یہ متفقہ والے صرف بخاری کی نہیں ہے بخاری جمع مسلم لَا يُؤْمَنُ وَعَادُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ اَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر میں ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی اپنے بیٹے سے بھی اور تمام انسانوں سے جہاں کلی جئے جلوے صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے کیوں محبوب ہو جائیں اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں اور آپ کے معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں نعمت رہی ہے جب تک کہ نعمت ہے ہدایت نہ ہو اگر صحت اچھی ہے ہدایت نہیں ہے تو مدماشیہ کریں گے کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے کسے جا کے لگے اگر ہدایت نہیں ہے اگر دولت ہے ہدایت نہیں کیا کریں گنچھریں اڑائیں گے یہ عشقیں کریں گے لوگوں پر اپنی دولت کا روم گا نہیں آگئے اولاد ہیں ہدایت نہیں ہے یہ اولاد سوہان و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لئے کوئی شہ نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت یہ ہدایت نہ ہو اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا اس کے زمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک برتبہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محمد ہے دعا دعا کیجئے کس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محمد ہے ارسکہ حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں فرمایا اور اپنی جان سے ذرا ستوقف کیا دل میں جھاں کا ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ آزی ہے مجھے آپ نے فروم الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے اب بدرکار ہے جو مطلوب ہے تو محبت اس درجے کی اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ہاں قانونی ایمان ہے اب مسلمان ہے اللہ کا شکر ہے بہت بڑا فضل ہے موسیقا موسیقی